صدی کے مہنہ کہلا جانے والے امتاب انچن کی ایک نا دو دوستوں میں درات ڈال دے گی یہ کسی نے سوچا تک نہیں تھا لیکن ایسا ہوا ہم بات کرنا چاہیں گے سلیم جاوید کی دوستی کے بارے میں جس دوستی نے مل کر کئی ساری بڑی فلموں کو جنم دیا سلیم جاوید کی جوڑی انڈسٹی کے ان چنندہ جوڑیوں میں سے ایک رہی ہے جن کی کلم کی طاقت سے بولوڈ کی کئی ساری بڑی فلمیں نکلی ہیں اور رمی سپی کے فلم شولے کا لیکھن بھی سلیم جاوید کی جوڑی کے ہاتھوں سے ہوا تھا لیکن صدی کے مہنہ کہلا جانے والے امتاب انچن کی ایک نا نے ان دونوں کو الگ کر دیا تھا تب فلم انڈسٹی کے سبھی لوگ حیران بھی ہو گئے تھے اور اس دوران کئی میڈیا ریپورٹس میں اس بات کا جکر بھی کیا جا رہا تھا کہ امتاب انچن کی وجہ سے ہی سلیم جاوید کی جوڑی ٹوڑ گئی تھی کیا تھا اس کے پیچھے کا کارن ہم آپ کو اس میڈیو کے ماندھم سے بتانے کی کوشش کرنے والے ہیں جکر کرنا چاہیں گے سال 1980 کے اسپاس کا جب سلیم جاوید ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جوڑی ٹوٹے کے بعد سلیم کچھ سمیے کے لیے لندن چلے گئے تھے اور جاوید نے الگ ہو کر کلاکار کے روپ میں کام کرنا شروع کر دیا تھا دینے دینے میڈیا نے بھی دونوں کے بارے میں بات کرنا بند کر دیا اور جیسے تیسے یہ بات دبنی شروع ہوگی لیکن ہر کسی کے ذہن میں اس بات کا ضرور جکر ہوتا تھا کہ آخر سلیم جاوید جو بولیوڈ کے ہٹ جوڑیوں میں سے ایک تھی یہ جوڑی کیسے ٹوٹی امروزالہ.com کے ایک سلوجی خبر کی بانے تو 2015 میں کتاب written by سلیم جاوید The Story of Hindi Cinema's Greatest Screenwriter میں سے ایک کوٹ اٹھائے گیا جس میں سلیم خان نے جاوید اور اپنی جوڑی کا جکر کیا تھا بتانا چاہیں گے کہ دیپتہ کرتی چودری کی لکھی اس کتاب میں کوٹ انیتا دوارا انٹرویو سے لیا گیا تھا اس کتاب میں اس بات کا جکر کیا گیا تھا کہ سلیم جاوید نے میسٹر انڈیا کی اسکریپ لکھنے کے بعد سب سے پہلے امتاب اچن کو سمپر کیا تھا لیکن دونوں کو لگتا تھا کہ امتاب اچن کی آواز میسٹر انڈیا کے رول کے لیے سب سے صحیح رہے گی لیکن امتاب اچن نے اس فلم کے لیے نہ کر دی انہیں فلم کے آدریش ہونے کا کونسپٹ بلکل بھی راس نہیں آیا جس کے چلتے انہوں نے اس فلم میں کام کرنے کو بلکل منہ کر دیا اب اب نیتا امتاب اچن کا ماننا تھا کہ ان کے پرشن سے کیول ان کی آواز سننے کے لیے تھیٹرز میں نہیں آتے ہیں بلکہ ان کا پردشن دیکھنے کے لیے فلم کی ٹکٹ بھی خریدتے ہیں اور ایسے میں اپنے چاہنے والوں کو بلکل بھی مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے ادھر سلیم جاوید امتاب اچن کو لے کر اس فلم کو آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن امتاب اچن کی ایک نا نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا لیکن آنے والے سوے میں ایسا کچھ ہو جائے گا اس بات کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی اپنا اپمان اور آسوکریتی کے بعد جاوید اکتر نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور انہوں نے قسم کھان لی اسی دوران کہ وہ ان کے ساتھی سلیم اور کبھی بھی امتاب اچن کے ساتھ کام نہیں کرے گے حالانکہ سلیم خان کتھی طور پر اس ویچار کے بارے میں آنشتی تھے کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس پورے پرکرن میں ہی ان کے الگاؤں میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی تھی تو دوستوں اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امتاب اچن کی ایک چھوٹی سی نا کی وجہ سے ان دونوں کی دوستی ٹوڑ جاتی ہے بتانا چاہیں گے کہ سلیم جاوید بولیورڈ انڈسٹی کے ان بہترین لیکھکوں میں سے ایک تھے جن کی کلم کی طاقت سے انڈسٹی کو دوسرا بڑے سپرسٹار ملا تھا بتانا چاہیں گے کہ سلیم جاوید کی جوڑی کی وجہ سے ہی امتاب اچن انڈسٹی کے دوسرے بڑے سپرسٹار بن پائے تھے کیونکہ راجیش خانہ کو انہوں نے اس بات کی چتاونی دی تھی کہ ہم دونوں مل کر اب انڈسٹی کو دوسرا سپرسٹار دیں گے جو انہوں نے کر کے بھی دکھایا اب راجیش خانہ جب اپنے کریئر کے پیک پر تھے تو اس دوران سلیم جاوید کی جوڑی ایک بڑی فلم کی کہانی ان کے پاس لے کر آئی تھی اور انہوں نے سنا تو لیکن انہوں نے سیدھے اس فلم کو کرنے سے بنا کر دیا اور تب ہی سلیم جاوید کو اتنا زیادہ برا لگا کہ انہوں نے راجیش خانہ کے مہو پر ہی کہہ دیا تھا کہ اب انڈسٹی کو دوسرا بڑا سپرسٹار ملے گا اور اسی فلم کی سکرپٹ اٹھا کر انہوں نے امتہ بچن کو لے کر بڑی فلم کا نرمان کر دیا جو فلم تھی جنجیر اور جنجیر فلم کو کرنے کے بعد امتہ بچن کو اینگری ینگ مین کا خطاب بھی حاصل ہوا